پیور فلورا اتر آرڈر کرنے کے لیے ابھی وزیٹ کریں پیورسنی.کوم اللہ تبارک و تعالی سورہ آراف آیت نمبر 134 میں رشاد فرماتا ہے اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منصوب کیے جا سکتے ہیں اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے جیسے عذاب دور کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جبکہ فیرون اور اس کی قوم نے عذاب دور کرنے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے عرض کی کہ بے شک اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا اس نسبت پر نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعتراض کیا نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی اطاب فرمایا اسی طرح بیٹا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جس کا ذکر سورہ مریم آیت 19 میں کچھ یوں ہوا ہے میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں یوں ہی پرندوں کو پیدا کرنا مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا کوڑیوں کو شفایاب کرنا مردوں کو زندہ کرنا اللہ عز و جل کے کام ہیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی طرف منصوب کرتے ہوئے فرمایا جو کی سورہ آل عمران آیت 49 میں یوں مسکور ہے میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراں پرندہ بن جائے گی اور میں پیدایشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں سرے دست قرآن مجید سے یہ تین مقامات ذکر کیے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی طرف منصوب کیا گیا اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صیرت سے چند واقعات ملاحظہ ہوں کی جب کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی مشکل یا مسئیبت پیش آتی یا انہیں کوئی ضرورت یا حاجت درپیش ہوتی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مسئیبتوں کی خلاصی اور اپنی حاجت روائے کے لیے عرض کرتے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشکلات دور کر دیتے اور حاجتیں پوری فرما دیتے تھے چنانچہ جنگ بدر میں حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ تاجدائے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی دی جو ان کی ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے جنگ اہت کے موقع پر حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی تو وہ ڈھیلا لے کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آنکھ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنکھ عطا کر دی بخاری شریف کی روایت ہے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کی پنڈلی کو درست کر دیا بخاری شریف میں ہے قہد سے نجات پانے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایسی بارش برسی کی ہفتہ بھر رکنے کا نام نہ لیا بخاری شریف ہی کی ایک اور روایت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے جام بلب ہوئے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی پیاس کے بارے میں عرض کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمیں بھا کر انہیں سہراب کر دیا مسلم شریف ہی کی روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی تو انہیں جنت عطا کر دی ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے عظیم اختیارات رکھتے ہیں اور ان سے مدد مانگنے کا کانسٹ بھی کلیر ہوا کہ ایسا کرنا ہرگی شرک نہیں بلکہ بلا شبہ جائز ہے پر وہابیوں کی سمجھ میں آیات و احادیث کہاں آئے وہابی حضرات یہ بانگ دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے ہم کہتے ہیں وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیاء سے توصل کر نہیں سکتے خدا سے اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے بات ایسی ہی ہے کہ اگر ہر طرح کی مدد مانگنے کو اور غیراللہ کو مدد کے لیے بکارنے کو شرک کہہ دیا جائے تو جو اپنے ادارے مسجدیں اور نیٹوک چلانے کے لیے مدد امیروں سے چندے وغیرہ کی صورت میں جو خود وہابی غیر مقلدین مانگتے ہیں وہ شرک نہیں تو کیا توحید ہے؟ ہمارا یہ جواب تو گلے کی ہنٹی تھا ہی اس سے اپنی عزت بچانے اور مو چھپانے کے لیے اس زمانے میں غیر مقلدوں نے ایک نیا اصول دین میں انوینڈ کیا وہ کہنے لگے کہ جو فوقل اصباب ہو یعنی کوئی دور ہو اور اس تک ہماری آواز کسی دنیاوی ذریعے سے نہیں پہنچتی تو اس سے مدد مانگنا شرک ہے اور جو تحتل اصباب مثلا کوئی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہو یا کسی دنیاوی ذریعے سے کسی تک اپنی آواز پہنچائی جا سکتی ہو تو اس سے مدد مانگنا جائز ہے شرک نہیں اکارڈن ٹو وہابیزم اللہ کی علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے فوقل اصباب فوقل اصباب کیا ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز اس کو بتا ہے تحتل اصباب سبب کے تحت فوقل اصباب سبب سے اونچا جیسے آپ گھڑے میں گر گئے اور بازوں سے ایک انسان جا رہا ہے اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھشنے کیا آپ بل سکتے ہیں اے فلا مجھے اٹھا لو یہ شرک نہیں ہو ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہاہ بڑے بولتے ہیں یہ شرک ہے وہ شرک ہے پھر ان کے امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں اببہ سے کھانا کیوں مانگتے ہیں ایسا بولا دے تو شرک ہو گئے نا مانگ رہے ہیں تم میرے بھائی تحتل اصباب مانگنا جائز ہے فوقل اصباب نہیں مانگتے نا اببہ اگر دوبائی میں ہے تو میں یہاں سے نہیں بلتا اببہ کھانا دو امی کھانا دو امی سامنے ہے صحت اچھی ہے پکان آتا تو بولتا امی کھانا دو تحت الاصباب سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دیئے تو مانگ رہا ہوں سمجھ رہا فوقل اصباب مانگنا کسی کو مدد کے لیے حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوقل اصباب سبب سے اونچا میں دفنے منوں مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر فوقل اصباب سبب نہیں زندہ بھی ہوتے تو کوئی اکار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے تو ہوتا ہے آپ کوئے میں گر گئے کوئی انسان جا رہا سوکا کوئا ہے کیا کریں گا وہ بھائی رکو آپ میں کوئی مدد لانا پڑیں گے اس لیے کہ رسی نہیں ہے سیڑی نہیں ہے میں اتر نہیں سکتا ہوں میری صحت نہیں مجھے عادت نہیں ہے اتنا خطرناک کوئا ہے سمجھے نا اس کے بھی سبب سے ہوئے سمجھے فوقل اصباب آواز دینا مقصد ان لوگوں کا یہی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں سے مدد مانگنے کو شرک ٹھہرائیں حالانکہ ان کا یہ کونسپ ان کا اپنا خیالی پلاو ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کے بالکل خلاف امام مخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ امام ابن عبیر شہبہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المصنف میں ایک روایت درج کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین کی علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے اے اللہ کے بندوں تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو بلکہ یہ فرمان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے امام بزار اپنی مصنف بزار میں حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرامن کاتبین کے سوا اللہ تعالیٰ کی فرشتے ہیں جو درخت سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو جنگل کی سرزمین میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے اے اللہ کے نیک بندوں میری مدد کرو اور یہ حدیث امام بیحقی کی شعب الایمان میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس حدیث کی سنت کو امام ابن حجر اسقالانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا علمہ ابن حجر حیسمی مجموع زواید میں اس روایت کے تمام راویوں کو سقہ قرار دیتے ہیں یہاں تک کہ غیر مقلبین کی موڈرن محدث البانی میں سلسلہ احادیث زعیفہ میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی سنت کو حسن قرار دینے پر مجبور ہو چلے پھر اس طرح کے اور بھی روایتیں حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں پر یہ ایک حدیث غیر مقلبین کے موہ بند کرنے کے لیے کافی ہے یہاں تک کہ ان روایات پر عمل کرتے ہوئے محدثین کا غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی ثابت ہے جن میں سے ایک واقعہ امام بیحقی رحمت اللہ علیہ کی شعب العیمان ہی میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے سنا کے وہ فرماتے ہیں میں نے پانچ حج کیے دو سواری پر اور تین پیدل میں ایک پیدل حج کے دوران میں راستہ بھول گیا تو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا اے اللہ کے بندوں راستے کے متعلق میری رہنمائی کرو میں مسلسل یہ جملہ کہتا رہا یہاں تک کہ میں راستے پر واقف ہو گیا مزے کی بات یہ ہے اس واقعہ کو بھی البانی نے صحیح خرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد ویسال بکارنا صحابہ کے زمانے سے رائج ہے اٹھارہ حجری میں ہونے والا ایک واقعہ امام ابن ابی شہبہ کی کتاب المصنف ہی میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگوں پر قہد پڑا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے بارش کے دعا فرمائے یہ لوگ حلاک ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو خواب میں ملے اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ اسے میرا سلام کہو اسے بتاؤ کہ تم لوگوں کو بارش ضرور نصیب ہوگی اور اسے کہو کہ احتیاط سے کام لو احتیاط سے کام لو وہ آدمی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری بات بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے پھر کہا اے میرے رب میں تو جہاں تک بس چلتا ہے پوری کوشش کر رہا ہوں اس روایت میں جنہوں نے قبر انور کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا وہ حضرت بلال بن حارس رضی اللہ عنہ ہیں جو کی صحابی ہیں جیسا کی امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں بیان کیا ساتھ ہی اس روایت کی سنت کو صحیح قرار دیا اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس کو صحیح کہا تو ما فوق الاسباب یعنی جو سامنے موجود نہ ہو اور ان تک کسی دنیاوی ذریعے سے آواز نہ پہنچائے جا سکتی ہو ان سے مدد مانگنا اگر شرک ہی ہے تو پھر معاذ اللہ ان حدیثوں میں کیا شرک سکھایا جا رہا ہے جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں ان کو شرک کہنا پاگل پنا نہیں تو اور کیا ہے اپنے آپ کو اہل حدیث بتا کر یوں لوگوں کی ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہوئے غیر مقلدین کو کیا ذرہ بھی حیاء نہیں آتی اللہ باق انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے شر سے بچائے پیور فلورا اتر آرڈر کرنے کے لیے ابھی وزیٹ کریں پیورسنی.com